مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے طاقت کو بڑھانے کے لیے نفس میں مکمل سختی کے لیے اور ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے ایک بہت ہی زفردست اور عالی نسخہ بنانے کی ترقیب میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کے استعمال سے نامردی کا خاتمہ ہوتا ہے طاقت اود کراتی ہے ایسے تمام طرف افراد جن کے نفس میں سختی نہیں ہے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے لاغر کر لیا ہے بے جان ہو گیا ہے نفس میں ڈھیلاپن رہتا ہے نفس میں سختی نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو ان کے لیے یہ نسخہ بہت ہی عالی بہت ہی زفردست ہے اس نسخے کے استعمال سے تمام طرف افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں سردیوں کے استعمال کا یہ نسخہ ہے بہت ہی زفردست فائدے ہیں اس کے یہ نفس میں سختی کو مکمل کرتا ہے تمام طرف کمزوری کو دور کر کے مردے کامل بناتا ہے اس نسخے کو کس طرح بنانا ہے اور اس میں کن چیزوں کا استعمال ہے اس کی مکمل ترقیب میں آپ کو بتاؤں گا اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں کوئی بھی سٹیپ مس نہ کریں یہ نسخہ پہلے میں نے بنایا تھا لوگوں کو دیا بہت پسند آیا اب پھر مجھے اس نسخے کارڈ رہا تھا میں کسی بندے کے لیے نسخہ بنا رہا تھا میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں نسخہ کیا ہے چلیئے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پہ اور دیسی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگوں کو مل سکے اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ حکیم محمد جعوید آج کا ہمارا نسخہ ہے وہ قوت با کے لیے بہت ہی زبردست اکسیر کی حیثت رکھنے والا نسخہ ہے اس کے استعمال سے مردانہ کمزوری ختم ہوتی ہے طاقت اود کر آتی ہے نفس کے ڈھیلے پن کو ختم کر کے کامل طاقت دیتا ہے چلیئے نسخہ شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں جو چیز چاہیے ہوگی کہ وہ ہے کیچوے خوشک کیچوے چاہیے ہمیں صاف شدہ ڈھائی تولہ ڈھائی تولہ ہمیں کیچوے خوشک چاہیے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا بہوڑ کا دودھ ڈیڑھ تولہ ڈیڑھ تولہ آپ نے بہوڑ کا دودھ لینا ہے اس کے بعد ہم نے جو چیز استعمال کرنی ہے وہ ہے سالیم مصری سالیم مصری کا ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے ایک تولہ اسگن نگوری کا ہم اس میں استعمال کریں گے ایک تولہ اور ریگ ماہی کا ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے ایک تولہ اس کے بعد ہمیں جو چیز چاہیے ہوگی وہ ہے پانچ جڑ کا ہم اس میں استعمال کریں گے ماشا جائفل چھے ماشا لونگ چھے ماشا ہم اس میں استعمال کریں گے اکڑ کڑا ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم نے بلکل باریک صفوف بنانا ہے علیدہ علیدہ آپ نے ان کا بلکل باریک صفوف بنا لینا ہے بلکل باریک صفوف بنا کے آپ نے اس میں ڈیڑھ تولہ جو دودھ ہوگا وہ ہڑ کے درخت کا وہ اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے کھرل کرتے رہنا ہے اور اس کو دودھ کو اس کے اندر جذب کرنا ہے جب دودھ اس میں بلکل اچھی طرح سے جذب ہو جائے اور یہ پاورڈر بلکل خوشک ہو جائے تب آپ نے اس کو سنبھال کے کسی شیشے کی بوتل میں محفوظ کر کے رکھ لینا ہے روزانہ صبح کے وقت اس کی ایک ماشا خوراک لینی ہے آپ نے اس ایک ماشا پاورڈر کو آپ نے مکھن یا ملائی کے اندر مکھن اور ملائی جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ کم از کم بھی ایک تولہ ہونا چاہیے اس کے اندر کمزوری دور ہوتی ہے نفس کے ڈھیلے پن کو ختم کرتا ہے نفس میں استعادگی کو مکمل کرتا ہے بہت ہی اعلا بہت ہی اکثیر نسکہ ہے اس نسکے کو آپ بنا سکتے ہیں تو بنائیں اگر نہیں بنا سکتے تو بنا بنائیں ہم سے مکوانے کے لیے سکرین پر دیئے گے نمبر پر رابطہ کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دے کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں مجھے کے لیے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اپنی صحت کا بہت خیار رکھیں شکریہ اللہ حافظ